موسیقی ہم نیا دیکھوں سنگت رفیقہ آزادی نیوز ویب چینل ساچین موسیقی آزادی ساچین اسلام علیکم ویویرز آپ کو آزادی ڈیجٹل نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان اس پروگرام میں کرکٹ کوئٹا ریجن کے پریزیڈنٹ جناب مراد اسماعیل صاحب مراد اسماعیل صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام آزادی ڈیجٹل نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہوئے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے چونکہ پی سی بی کوئٹا ریجن کے صدر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ویویرز بھی جاننا چاہیں گے تو ہم نے آج تک بلوستان کے کسی کلاری کو یا بلوستان سے کسی بلوچ کو اسپیشلی کبھی قومی ٹیم میں کلتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بلوستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا مواقع کی تینکیو سنگت رفیق صاحب چونکہ یہ کوئٹن آپ کا بلکل اتنا ٹیکنیکل ہے کہ بہت آپ دیں یعنی کہ دونوں ہی کہہ سکتے ہیں بٹ میں یہ کہوں گا کہ ٹیلنٹ کی ایسیج کمی نہیں ہے کیونکہ ٹیلنٹ تو ہر جگہ پہ موجود ہے اور اسپیشلی بلوستان پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے اور یہاں پہ بڑے اچھے کرکٹر رہ چکے ہیں اور اگر وہ کرکٹر جو کہ رہ چکے ہیں جو ٹیلنٹ تھا اگر ان کو یہ اپورچنٹی ملتا تو شاید ہمارا جو سینیر یہ وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا بدقسمتی یہ رائے کہ ایک ٹائم تھا کہ بلوستان کے لوگوں کو ایکسس نہیں تھا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی پہ اگر آپ یہ تو کسی بنیاد پہ مرسب نہیں تھا چونکہ کوئٹر ریجن تو موجود ہے ادھر کرکٹ کی جو انتظامی ہمور تھے نپٹائے جا رہے تھے بطور ادارہ بھی موجود رہا تو ہم کیسے کہے سکیں کہ ادھر تک تصایب تھے یہ سسٹم میں یہ سرہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا چونکہ بلوستان پہ جو لوگ تھے ان کا اتنے ایس ایچ وہ زیادہ ایکسس نہیں تھا جب بلوستان کے لوگوں کا ایکسس سٹارٹ ہو گیا فرئیزمپل تربت سے رہیم جیسے لوگ آنے لگے یہاں پہ آپ کا کوئٹرہ سے آپ کا خیر صاحب آنے لگے اس طرح کے نوشکی سے آپ کا فرئیزمپل ہمارے بابو حسن جمالدین صاحبے کچھ لوگوں نے محنت کر کے بلوستان کو ریپرزن کیا لاہور پہ تو تب سے ایک وہ سسٹم بنا ادھر وائز اس سے پہلے وہ سسٹم نہیں تھا لیکن مرد صاحب ہم دیکھتے ہیں بلوستان میں نہ تو اسٹیڈیمز اس تعداد میں موجود ہیں اور نہ ہی اس کوالٹی میں موجود ہیں دوسری بات نہ ہی بلوستان میں اکیڈمی موجود ہے تو پھر آپ کس بنیاد پہ مطمئن ہیں کہ آپ بطور کوئٹر ریجن کے پریزیڈنٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں دیکھیں کہ اس وقت جو سینئریا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ابھی چونکہ میں پریزیڈنٹ سیلکٹ ہو چکا ہوں لوگوں نے مجھ پہ اتبار کر کے مجھے ہورٹ دی ہے بٹ میں پھر اگین کہوں گا کہ جو ہمارا سٹ اپ ہے اگر بیو جی پہ اگر بیو جی کی فارمیشن ہوتی ہے اگر وہاں پہ اگر بلوستان کو نمائندگی کا موقع ملا تو یہ جتنے بھی جو پرابلمز ہیں آپ جو گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یا کے اکیڈمیز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ فلفل ہو سکتے ہیں اگر اگر کوئٹا ریجن کے نمائندگی پریزیڈنٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے کام ہو سکیں گے جو اتنا ایک یوج کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں اب دیکھیں گراؤنڈز کا حال آپ تو دیکھ چکے ہیں آپ کو پتا ہے اسی طرف ہمارے جو پلیئرز ہیں کیونکہ پورے بلوستان میں اس وقت آپ کا کوئی اکیڈمی ہے نہیں تو اگر کوئی انٹیلیکچول آپ نے بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو یونورسٹیز کی ضرورت ہوگی اسی طرح اگر آپ نے کلاڑیوں کو ڈیولپ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لئے آپ کے پاس اکیڈمیز ہوں اس حوالے سے کہ ابھی جو سیٹ اپ بننے والی ہے اس میں نجم سیٹی صاحب اس میں ہیں تو نجم سیٹی صاحب جو ہیں اس کے دو تین پلس پوائنٹ ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امید ہی کی جائے سکتی ہے کہ آپ کا کرکیٹ بہت بہتر ہوگا نمبر ایک اس کے پاس ایک ویجن ہے نمبر ٹھو وہ پہلے کام کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جائیں نمبر تری وہ چونکہ انٹرنیشنلی ایک ویل نون فیگر ہیں انٹرنیشنل جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے انڈرک کر سکتے ہیں یہ جو چینئے ہو رکا آپ کو پریزنٹ شپ کا یا اوپر نجم سٹی کیا بات کریں قومی سطح پر جو ان کی تنظیم ہے اس کٹینیور کتنے عرصے کا یہ تین سال کا ہوتا ہے چونکہ دو مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں اب جو میں بات کر رہا تھا اس میں ایک چیزہ ہو رہے گیا کہ نجم سٹی صاحب جو ہیں بلستان کو بڑا اچھا جانتے ہیں کیونکہ وہ بلستان کے لوگوں کو جانتے ہیں بلستان کے لوگوں کے نفسیات کو جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بلستان کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے ہم بری مچ آپٹیمیسٹک لیکن ان تین سالوں میں جو آکے حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے یہ نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اکٹوبر میں تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے یا شاید ممکن ہو لیکن وہ بطور انسان یا بطور ایک سسٹم کے اب جب ہم چیزوں کو دیکھتے تو یہ ضروری نہیں کہ تین سال نجم سٹی رہیں تو بعد میں پھر آپ کے لئے کیا موقع رہیں گے دیکھو یہ تو بالکل پاکستان ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے برچوں کے اس وقت جو سب سے فیوریٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ایز چیئرمنٹ کے لئے اور سوی ٹیبل وہ نجم سیٹی صاحب ہیں جب تو مرحب بلوستان میں جیسے ہم نے کہا کہ کیلوں کے لے کر فٹوال ہو باقی کیلز ہو بلوستان کے لوگوں کو خصوص طور پر بلوچوں کو تو بالکل وہ مواقع نہیں دے جاتے ہیں تو یہ جو احساس محرمی اوہرحال بلوستان میں ہے یہ واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے یا وہ وہی وجوہات ہیں جو سیاسی طور پر بلوستان میں محسوس کیا جاتے ہیں معاشی طور پر کیا جاتے ہیں سماجی طور پر کیا جاتے ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ان معاملات میں جو احساس محرمی کا احساس ہے تو یہی کیلوں کے اندر بھی وہی احساس محرمی ہے اس کے کچھ اور وجوہات نہیں تیکھو آپ سپورٹس کو باقی چیزوں سے بلکل ہلک تلک تو کر ہی نہیں سکتے ہیں وہ بھی سارے وہی معاملات ہوتے ہیں جو باقی آپ نے منشن کر لیے بٹ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بلوستان کے جو لوگ ہوتے ہیں بلوستان کے لوگوں کو ان کو ایکسپٹ کرنا تو تھوڑا بہت ان کو ٹائم لگے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوستان کے لوگ انٹل انلس وہ میڈیا پر نہ آئیں ان کی کوریج نہ بنے ان کو میڈیا کوریج نہ دے یا کہ وہ سکرین پر جب تک نہیں آئیں گے تو ان کو سپیس نہیں ملے گا یہ جو پولٹیکل معاملات ہوتے ہیں پی ڈی اے میں اس وقت موجود ہے بلوچ نیشنلز پارٹیاں ہیں اس سے پہلے بھی اس وقت بھی وفاق ممبروستان کے لوگ وزارت میں ہیں اہم وزارت میں ہیں تو باقی پارٹیاں سینیٹر بھی موجود ہیں تو یہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں پی سی بی جو ہے پی سی بی حبل تو یہ ہے کہ وہ سارے جتنے بھی سپورٹس کے معاملات ہیں وہ خود ہی انڈل کر رہا ہوتا ہے بہت ان کے بڑے رول اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ٹیلنٹیڈ بچہ ہے اس کے لئے اگر وہاں پہ ان کو بتایا جائے بولا جائے کہ بھی یہ ٹیلنٹیڈ کنڈیڈیٹ ہے لڑکا ہے اور اس میں وہ گرڈز ہیں ایک ان پرفارم تو اس میں وہ بڑے اپنے رول پلے کر سکتے ہیں مرصب اگر میں کہوں کہ بلوستان کے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اس وقت جو سیاسی لیڈران جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں مختلف وزارت میں برا جمعان ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوستان کے دیگر معاملات کی طرح ان کو کرکٹ میں دلچسپی نہیں ہے تو ہاں کہیں گے اے نا میں کہوں گا ان کو دلچسپی نہیں ہے مطلب ہاں کہ دلچسپی اس حوالے سے نہیں ہے دیکھو حکومت بلوستان کے جو ایک اکیڈمی کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ اکیڈمی ہمیں چاہیئے بلوستان پہ آپ پی سی بی سے میں نے پچیس کروڑ پیسے ریزر کروائے پچھلی مرتبہ اور پی سی بی کے یہ تھا کہ آپ کو حکومت بلوستان کوئی لینڈ دے کیونکہ پی سی بی خود لینڈ پرچیسو نہیں کر سکتا ہم نے بڑی چکرینک آئی ہمیں بلوستان حکومت کی صرف سے کچھ ریسوانس ہی نہیں ملا اچھا یہی کام ابھی آپ کا شاید آپریدی کرنا چاہ رہا ہے اچھی بات ہے ان کو ملنا چاہیے اس کے لیے ڈور اپن ہو گئے اور ان کو لینڈ تقریبا تقریبا یہ جو سریاب روڈ پہ ان کو دیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے نورا صاحب یہ جو اس وقت کلچر ڈاریکٹر ہیں یا ڈاریکٹر سپورٹ ہیں یا سیکٹری سپورٹ ہیں منسٹر آف سپورٹس انڈ کلچر ہیں اس کے رویے کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں یہ کتنا آپ کے پاس آپ کے ساتھ مددگار یا کوپریٹیو ہیں ابھی دیکھو میں تو ابھی یہی کہوں گا کہ چونکہ مجھے اس پوزیشن کو سنبالتے ہوئے تقریبا تقریبا ایک ہفتہ ہی ہوئے اور میری ابھی تک ملاقات اس حوالے سے نہیں ہوئے کہ میں کہوں کہ جی ابھی تک فوراں وہ اس میں نہ کریں گے برچونکہ اس سے پہلے کیا کہ روایت تو دیکھے جائیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایت اتنے اچھے نہیں رہے ہیں اور اگر حکومت بلستان سے ہمیں سپورٹ ملے ہم شور کہ اگر نجم سیٹی صاحب وہاں پہ ہوں گے تو ہمارے بہت سارے پرابلم سال آل ہو سکتے ہیں تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ میں کم از کم ایک بریج بن سکوں بیٹوین پی سی بی اور حکومت بلستان آپ نے کہا کہ ایم ایشو ایک تو ایسٹیڈیمز کی کیا کہتے ہیں فوقتان ہے اور دوسرا ایکیڈیمی بھی نہیں ہے تو نئے پریزنٹ کے پاس کیا پروگرام ہے اسٹیڈیمز کو لے کر یا ایک اکیڈیمی کو برورستان میں کم از کم ایک اکیڈیمی تو ہونی چاہیے دیکھو اس میں تین چار چیزیں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کہ لانگ ٹرن پلان ہماری کیا ہے اور شارٹ ٹرن پلان کیا ہے شارٹ ٹرن پلان یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو بکٹی اسٹیڈیم ہوئے لیبل ہے اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آئی پرفارمنس پہ کنورٹ کر لو اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو ریسورسز آویلیبل ہیں ان کو یوٹلائز کر کے جتنے بھی بلستان کے باقی جو ڈسٹرک ہیں ان ڈسٹرکوں کے بچوں کو یہاں پہ بلا کے ان کے لئے کیمپ اور ٹرائلز اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز کیا جائے یہ تو ایک لانگ ٹرن پلان انشاءاللہ میں کل پر سنجھا رہا ہوں لاہور تو یہ اور سکین یہ ہے کہ جو ہمارے لئے ایک ایک ایڈمی کی ضرورت ہے اور ایک ایڈمی پھر میں وہیں پی آتا ہوں کہ اگر حکومت بلستان نے کوپریٹ کی ہاں ایم شئر کہ پی سی بی سے ہمیں اچھا ریسپونس ملے گا بٹ پھر وہی پی آ جاتے ہیں کہ اگر حکومت بلستان نے اگر لین کوئی ہمیں ملا تو آئی ایک ایڈمی ہو جائے گا مراہ صاحب ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جتنے ہی در پریزیڈنٹ ہیں ایسپورٹ ڈائریکٹر ہیں ان سے جب ملا جاتا ہے تو ان کے لئے کافی شکایات اور محرومیوں کی بات ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دپارٹمنٹ اپ ٹوریزم اینڈ کیل اینڈ کلچر کے علاوہ تو آرڈیس ٹیک میں فیسٹیولز ہوتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ پانچ کروڑ روپے خرچ ہوئے پندرہ کروڑ روپے خرچ ہوئے کبھی کیچ میں کبھی تربت میں کبھی چاگی میں ایک تو بخائدہ جو دپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے تمہاری میویوں کا معامل ہے تو یہ باقی جو فیسٹیولز ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں دیکھو ظاہر حکومت بلستان تو یہی چاہتا ہوگا کہ وہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں آپ خود ہی اورگنائز کہلے اور جو حکومت کا سسٹم کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی حساب سے چلتے ہیں تو اس کا ایس ایچ کوئی ہاؤٹ کم نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنل ایک شوشہ ہے اور فیسٹیولزہ ہے اگر ایک پاپر چینل سے اگر ان کو کیا جائے کیونکہ آپ کے دیکھو ہر ڈسٹیک میں ایک سٹ اپ موجود ہے کرکٹ کا وہاں پہ آپ کا آفیس بیئر ایٹس ہیں باقی کیلوں کے بھی ہیں مگر آرگنائز طریقے سے پی سی بی کا جو ایک سٹ اپ ہے وہ آرگنائز طریقے سے ہر ڈسٹیک کا وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو موجود ہے اور اس ریپریزنٹیٹیو کو پتا ہے کہ کون سا بچہ اچھا کھیلتا ہے کون سا نہیں کھیلتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بنوستان میں لوگوں کو یہ جو اسپورٹس کلپز یا جو انتظامیہ موجود ہے ڈسٹیک سطح پہ اسپورٹ افیسرز بھی موجود ہیں لیکن ان سے زیادہ سیول سوسائیٹیز اور اپنے ڈی سیز ای سیز پہ زیادہ بروس آئے دیکھو وہاں پہ میں اگر کہوں کچھ چیزیں تو شاید ہمیں کیونکہ آج کم تو وہ مشروم گروت ہے نا ایک سیول سوسائیٹیز ارڈسٹیک میں ارڈسٹیک میں ارڈسٹیل میں ارڈسٹیل میں وہ فیسٹیول بھی کر رہا ہے کیا کہتے ہیں وہ بک میلے بھی منعقد کر رہا ہے کلچرل پروگرام بھی کر رہا ہے اگر یہ چینلائز ہوں تو ان کا جو آؤٹکم ہوگا وہ بڑا بہترین ہوگا اچھا چینلائز کی ضرورت ہے اس کو چینلائز کہا جائے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ چونکہ پہلے بھی پی سی بی کے پریزنٹ رہے ہیں تو ایک چاہیں گے کہ آپ کے اسٹیڈیم اور اکیڈیمی کے علاوہ اور کیا ویجن ہے بلوثان میں کیل کے لیے اور دوسرا مر سوال یہ کہ بلوثان کے لیے مواقع پیدا کرنے آپ کے لیے کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہوگا دیکھو ہمارے پاس ٹیلنٹ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں بڑا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے زمین ہمارا بڑا ذرخیز ہے اس میں صرف اور صرف ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو ایک ٹیلنٹ تھا وہ جو میں نے پہلے بتایا وہ رہے گیا وہ اگر اس اسٹیج پہ پہنچتا تو پھر ابھی اتنے کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتا کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر ایک اسٹار ہے تو پھر اس کے فالور ہوں گے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جی ہاں اگر میں پروفیشنلی کیل رہا ہوں تو مجھے بھی کل وہاں پہ کوئی چانس ملے گا اور میں بھی ایک اسٹار بنوں گا یہ ایک گیپ رہا ہے کیونکہ ایک جو تاثر ہے وہ یہی تاثر ہے کہ جو بلسان کے کلاری ہیں شاید ان کو وہاں پہ سپیس نہ ملے یہ نہیں کہ بلسان کے کلاری نہیں ہے اس وقت فر ایزمپل بسم اللہ خان بھی ہے عصیب اللہ بھی ہے اور اب کا واحد بنگلزی ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ توڑا نہ توڑا توڑا بہت ان کو سپیس مل رہا ہے بٹم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بڑھا لیں اور جو ایکیڈمیز ہیں کیونکہ جب تک ہم ان کو لے کے نہیں آئیں گے ایکیڈمیز پہ جب تک وہ ٹرین نہیں ہوں گے کیونکہ سپورٹس ابھی اتنی ایک بڑی انڈسٹری بن گئی ہے اور ایک پروفیشنلی اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ایک کلاری کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پریکٹس اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ میرے ڈائیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے اور مجھے کتنے گھنٹے گراؤنڈ کو دینا ہے کتنے گھنٹے نیٹ پریکٹس کرنی ہے کتنے گھنٹے مجھے ہوا کرنا ہے کتنا ہور ایکسرسائز کرنا ہے تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ سب چیزوں کو آرگنائز کر کے لے کے جانا ایک یہ ہے کہ ایک محرومی رہی ہے اس کو توڑنا سکین ان کو یہ باور دلانا کہ آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں آپ تڑ لیں پھر پی سی بی کو کنونس کرنا کہ جی آپ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ ان پہ بھی تھوڑا کام کر لیں یعنی کہ تین چار محاص پہ بھی یہ ملتنا ہے تو آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو اس معاملات پہ سنا جائے گا دیکھیں ورنس اگین اپٹیمیسٹک میں حساب والے سے ہوں کہ پہائی تو کرنا ہے اور اگر بیو جی پہ اگر ہمیں اسپیس ملا تو انشاءاللہ تعالی پھر تو مسئلے تقریباً تقریباً حل ہوں گے اگر خدا نا کو آسطہ وہ اسپیس نہ بن سکا تو پھر مشکل ہیں بٹی ہے کہ اگین محنت کی ضرورت ہے تینکی مراہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ سامی نبی ہم سنو رہے تھے پی سی بی کویٹر ریجن کے پریزیڈنٹ جناب مراد اسماعیل صاحب کو جو بلورسان میں کرکٹ کے مواقع اور محرمیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کمنٹ کرنا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سنگت رفیق کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانے